بعض دفعہ کیا ہوتا ہمارے جسم میں کچھ ایسے بال ہوتے ہیں کہ وہ دکھائی دیتے ہیں لوگوں کو جیسے کان کے بال ہیں بعض لوگوں کے کان پر بال ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ناک پر بال آتے ہیں زیادہ بال آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہی کان اور ناک کے بال اکھاڑنے لگتے ہیں لوگوں کے درمیانہ اور وہیں عمل شروع کر دیا ہے دیکھیں ہمارے جسم میں تین طرح کے بال ہوتے ہیں ایک بال جس کو شریعت نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے جیسے موچ کے بال ہیں زیر ناف کے بال وغیرہ ہیں اور جو ہے بغل کے بال ہیں ان کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے ایک بال وہ ہے جن کو نہ کٹنے کا حکم دیا ہے جیسے داڑی کے بال ہیں جیسے یہ عبروں کے بال ہیں جو اس پر آنکھ کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ بال ہیں تیسرے وہ بال ہیں جن کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا ہے چاہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو رکھیں آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں شریعت نے منع نہیں کیا آپ کو جیسے سینے کے بال ہیں پیر کے بال ہیں ہاتھ کے بال ہیں ناک کے بال ہیں کان کے بال ہیں آپ ان کو چاہے تو ہٹا سکتے ہیں لیکن ہٹانے کا ایک طریقہ ہے ہٹانے کا ایک انداز ہے آپ اپنے گھر میں یہ کام کریں اپنے گھر میں تنہائی میں بند کمرے میں واش روم میں بات روم میں جہاں بھی آپ کو تنہائی ملے وہاں آپ یہ کام کریں یہ کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے موجود ہیں لوگوں کے سامنے کڑے اور وہی ناک میں انگلی ڈال کر کے بال اکھارنے لگے کتنی گندی حرکت ہے یہ کتنا عجیب فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کڑے اور ناک میں انگلی ڈال کر کے جو ہے وہ اس بال کو اکھار رہے ہیں اور بال کو ریموو کر رہے ہیں ہٹا رہے ہیں دور کر رہے ہیں اچھا دوسرے لوگوں کو آپ کے اس کام سے گھن آتی ہے دوسرے لوگوں کو آپ کا یہ کام بہت گندہ لگتا ہے لیکن دوسرے لوگ مروت میں شرافت میں نہیں بولتے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا بعض لوگ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ناک میں یا کان میں انگلی ڈال کر کے اس کی صفائی کرنے لگ جاتے ہیں دیکھیں مسجد میں ہی کتنے لوگ آتے ہیں اور مسجد میں آئیں گے اور ناک میں انگلی ڈالا گندگی نکالی اور پھر اس کو انگلیوں میں مل لیا اور وہی جہاں مسجد میں وہی چھوڑ دیا اس کو یہ مسجد کے عذاب کے بھی خلاف ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ غلط عمل ہے اور مسجد کو آپ گندہ کر رہے ہیں یہ کتنی غلط عرقت ہے یہ کتنے لوگ ایسے یہی پہ اچھا اس پر بعض لوگ کیا ہے کہ یہ کام کریں گے اور سلام کے بعد مسافہ بھی کریں گے سلام بھی کریں گے جو سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فعل السلام علیکم بھائی مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اپنی ناک میں انگلی کرتے ہیں میں آپ سے سلام نہیں کروں گا جواب دے دوں گا مسافہ نہیں کروں گا سلام کرنا اچھی بات مسافہ کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ میں گندگی لگی ہو آپ نے اپنی جو ہے انگلی سے پوری کاریستانی کی ہو ناک میں انگلی ڈال کر کے ناک صاف کی ہو اور آپ چاہیں کہ میں آپ سے مسافہ کروں کتنے لوگ ایسے آتے ہیں ان سے مسافہ نہ کرو تو برا مان جاتے ہیں اب ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اپنی ناک میں انگلی ڈال کر رکھا ہوا ہے گندگی کی وجہ سے ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے تو ہمیں خود اس کا خیال ہونا چاہے بعض لوگ کان میں بھی انگلی ڈال کر کے جو ہے صاف کرتے ہیں پھر ہمیں تو کپڑے میں لگا لیں گے اقالین میں پہنچ دیں گے اچھٹائی میں پہنچ دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ مسجد میں آئے مسجد نبی کے قبلے والی دیوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ گندگی لگی ہے دیکھا تو گندگی لگی ہے کیا گندگی ہے یا تو وہ ناک کی گندگی ہے یا تو جو ہے تھوک ہے یا بلغم ہے سوک گیا تھا معلوم نہیں پڑ رہا تھا تو معشہ رضی اللہ ونہ کہتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ گئے فحق کہو اور آپ نے اسے خرش دیا مٹا دیا وہاں سے ہٹا دیا اس کو ختم کر دیا اس کو یعنی مسجد میں گندگی نہیں ہونی شاہیے اور ہمارے ہاں کیا لوگ کرتے ہیں ناک کان سب کچھ یہیں صاف کرنے لگ جاتے ہیں ساری گندگی یہیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں یہ اخلاقی اعتبار سے بہت ہی واہیات حرکت ہے یہ بہت ہی واہیات یہ مسجد کے عادات کے خلاف ہے مسجد کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور پھر اس پر طرفہ تماشے بعد لوگوں کو سردی زکام بھی ہوتا تو ہاتھ سے ایسے کرتے رہتے ہیں پورا صاف کرتے رہے اور پھر بعد میں آ کر کے مسافہ بھی کریں گے بھئی کچھ تو خیال رکھیں آپ اخلاقی اعتبار سے کچھ تو خیال رکھیں تو اس لیے یہ جو ہے اہم چیز ہے اس کو دیان میں رکھنا چاہیے کہ عوامی مقامات پر لوگوں کے درمیان مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ انگلی ڈال کر کے کان اور ناک صاف کریں تو اس کو پرانے زمانے میں بمبئی کی زمان میں کہتا تھا رانگ نمبر ڈائل کر رہا ہے ہاں پرانا فون ہوتا تھا اس میں نمبر ڈالنا پڑتا تھا اس کو گھمانا پڑتا تھا نائن پھر ایٹ پھر سیون ایسا گھمانا پڑتا تھا آپ کو تو یہاں بھی بندہ انگلی ڈال ڈال کر کے وہ اسے جو ہے نمبر گھمارا تو اس لیے اس کو رانگ نمبر کہتے ہیں رانگ نمبر ڈائل کر رہا ہے بہت سارے لوگ دی مسجد میں یہ کرتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن